اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں اومی ریان ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے دو تین چیزیں لے کے آئی ہوں جو بیٹ لاز کرنے میں بہت ہیلپ فول ہوں گی پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کافر ساری اس میں چیزیں تھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور یہ دیکھ لیں یہ بہت ایزی ہے اور تین مہینے میں آپ کا پندرہ سے بیس کلو وزن جائے گا یہ دیکھ لیں آپ نے مسور کی دال لے لینی ہے رات کو آپ نے ایک مٹھی دال لے کے پانی میں بھگو دینی ہے اور یہ ساری رات دال بھیگی رہے آپ نے پھر اس کو صبح اٹھ کے اس کو بوائل کرنا ہے اتنا بوائل کرنا ہے چھے گلاس پانی ہو تو اس کے اندر دو گلاس پانی رہ جائے آپ نے وہ دو گلاس ایک نہار کو پینا ہے ایک آپ نے دوپہر کو پی لینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کا سوپ بنا کر بھی سکتے ہیں نمک مرچے اور ہلکا سا ڈال کے دوپہر کریں صبح کے ٹیم آپ نے وہ پھیکا ہی پینا ہے کوشش کریں کہ جیسے ہے ویسے ہی پی لیں اس سے بہت جلدی ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے لوگوں کا تین مہینے استعمال کر لیں تو دوبیرہ جو فیٹس ہوتی ہیں وہ نہیں آتی بیٹ فیٹس بیٹ کلیسٹرول سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں آپ کا ویٹ پھر ساری زندگی نہیں بڑھے گا اگر آپ تین مہینے کا یہ پورا کورس کر لیتے ہو تو مسور کی دال والا ٹھیک ہے ایک تو سیمبل طریقہ یہ ہو گیا ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے یہ خدرو بوٹی ہے کور تمبہ تمبے کے نام سے یہ مشہور ہے کور تمبہ بھی بہت زیادہ یہ کڑوا ہوتا ہے آپ نے یہ لے لینا ہے کسی سے بھی مگوا لینا ہے آپ نے اس کے اندر بیج ہوتے ہیں وہ نکال دینا ہے اس کے رس کو آپ نے نکال لینا ہے اور گلوز وغیرہ پہن کے کیونکہ پورا آپ کا موہ کڑوا ہو جائے گا آپ نے اس کے رس کو سونف کے اوپر ڈالنے ہے اتنا ڈالنے کہ سونف دپ ہو جائیں اور اس کو آپ ان کے سومپ depth کو رکھا ہے سونف کا دوپ کے اندر رکھا گے درائے ہیں اس کو بلینڈر میں ڈال کر دینا ہے اور ایک چٹکی لینا ہے اور اور چٹکی لی سنف دوپہر آپ خ Production کی فیٹ قٹGت کے ف Queens کے سورگفہ کے بعد، آپ کیسے ضروریں اکسی قڑ ریش پر آگے ہیں اور اسا طرح ہاتھ دیونکہ ہوا ہے اگر آپ کے اندر فیٹ جم ہے کلیسٹرول جم ہے لور باڈی فیٹ جو بہت گندی ہوتی ہیں اور آپ نے سکن کو فریش رکھنے کے لیے آپ نے جوسیز لینے تماتر کا جوس لینے چکندر کا لینے گاجر کا لینے یہ بہت اچھا ہے سکن کو فریش بھی رکھے گا اور آپ کا ویٹ بھی ریڈیوز کرے گا اچھا ایک اور چیز اس کے ساتھ آپ جو بھی ڈائیٹ کریں ڈائیٹنگ آپ نے نہیں کرنی صرف سانف لے لیں اور وہ لے لیں باقی آپ نے کھانا بس تھوڑا کم ہے اور آپ نے اس طرح پدینے کا دھنیے کا اور ککمبر کا مطلب کھیرے کا جوس بنا لینا یہ آپ نے معمول بنا لینا یہ آپ نے ڈیلی پینا اس سے آپ کی سکن بھی فریش ہوگی اور آپ کو ویکنس بھی نہیں ہوگی اور سکن بھی آپ کی گلو کرے گی یہ تین تیر رکھیں آپ کر لو دو مہینے ایک مہینہ بھی کر لو آپ کو صاحب پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ویٹ کے اس طرح سے ختم ہو رہا ہے بہت جلدی جلدی ختم ہوگا اور اگر آپ کو یہ اچھا لگ جائے تو پریز دعاوں میں یاد رکھے گا میری صحت کے لئے دعا کیجئے گا سب خوش رہیں آباد رہیں ڈائیٹنگ کی طرف مجھ جائیں ڈائیٹنگ آپ کو اندر سے ویک کر دیتی ہے ہیلڈی چیزیں کھائیں اور کم کھائیں اور اس طرح کی چیزیں دو تین شامل کرنے لائف میں آپ کا ویٹ ریڈیو سو جائے گا ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ